مزید وست دینے کی خواہش مند ہیں قوم کو مبارک ہو مہنگائی ستر ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا سرحدوں پر فوج کی مکمل گرفت سے سمگلنگ زیرو ہو چکی فائدہ میشیت کو ہو رہا چینی کی سمگلنگ روک کر برامت کی پانچ ارب ڈالرز کی آمدن ہوئی پی ٹی آئی کے دھرنے کا مقصد ملک میں حجانی کیفیت پیدا کرنا تھا دھرنے کے باعث سٹاک مارکٹ ہزاروں پوائنٹس نیچے آئی احتجاج ختم ہوتے ہی مارکٹ میں ایک لاکھ کا ریکارڈ بنا پاکستان سمیت دنیا بھر میں پور امن احتجاج کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا بریفنگ کہا حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے ہم دہشتگردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں سکرانوہ کے قطع کی سازش پر بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا احتجاج میں سیکڑو شہادتوں کے دعووں سے اظہار لا تعلقی کہا ہمارے بارہ شہدہ ہے سیکڑو شہادتوں کا کہنے والے سے کوئی تعلق نہیں بانی کو 26 نومبر کے واقعے کا علم نہیں تھا ان کو رینجرز پولس اور پی ٹی آئی کے بارہ شہدہ کا بتایا بانی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا گولی جس طرف سے بھی چلی قابل مزمت ہے بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے احتجاج کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں بانی پی ٹی آئی نے جیڈیشل کمیشن سے عمر عیوب اور شبلی فراس کو ہٹا دیا عمر عیوب کی جگہ بریسٹر گوہر اور شبلی فراس کی جگہ سینیٹر علی زفر کو نامزد کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی ذراعہ کے مطابق عمر عیوب اور شبلی فراس کو لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی بچہ سے ہٹایا گیا نئی نامزدگیوں سے متعلق سپیکر اور چیئرمن سینیٹ کو آگاہ کیا جائے گا اسلامباد کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں کے ٹرائبیونل تبدیلی کا کیس الیکشن کمیشن 24 اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گا الیکشن کمیشن نے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی جگہ جسٹس ریٹائرد عبدالشکور پر آچا کو الیکشن ٹرائبیونل مقرر کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی امیدواروں نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معتل کر کے ریمانڈ بیک کیا تھا قوم کو مبارک ہو مہنگائی ستر ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی مزیراعظم شہباز طریقہ کابینہ اجلاس خطاب کہا سرحدوں پر فوج کی مکمل گرفت سے سمگلنگ زیرو ہو چکی فائدہ میشیت کو ہو رہا چینی کی سمگلنگ روک کر برامت کی پانچ چرف ڈالرز کی آمدن ہوئی روان برس ریکارڈ ریونیو جمع کیا اب ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا ہے پی ٹی آئی کے دھرنے کا مقصد ملک میں حیجانی کیفیت پیدا کرنا تھا دھرنے کے باعث سٹاک مارکٹ ہزاروں پوائنٹس نیچے آئی احتجاج ختم ہوتے ہی مارکٹ میں ایک لاکھ کا ریکارڈ بنا وزیراعظم کی یورپ کے لیے پی آئیے پروازوں کی بحالی پر وزیر دفاع اور ٹیم کو مبارک باد کہا گزشتہ حکومت کے ایک وزیر نے پائلٹس کی جانی ڈگری کا بیان دے کر قومی خزانے کا اربو روپے کا نقصان ہوا لاہور، ساہی والا اور گرد و نواح میں بارش موسم میں خون کی بڑھ گئی محکمہ موسمیات کی آج سے بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گئی بلوچستان، خیبر پختونخواہ، گلگرد بلوچستان اور کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان اسلام آباد، مری، پوٹوہار کے علاقوں میں بھی بوندہ باری جاری رہی بانی پی ٹی آئی احتجاج کے مزید سات مقدمات میں گرفتار تفتیشی ٹیم نے اٹھائیس ستمبر پانچ اکتوبر اور چوبیس نومبر کے سات مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ادھر ڈی چاک میں پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے گرد گیرہ تنگ پولس نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی عمر ایوب سمیت شانوے پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے فیصل جاوید، شیر ابزل مروت، خالد خرشید اور شیف شاہین کے بھی وارن جاری سلمان اکرم راجہ، رعوف حسن، شہرام ترکی، علی بخاری اور آمر مغل کے نام بھی شامل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا پانی پر وفاق کے ساتھ جارہانہ انداز اپنانے کا فیصلہ بلاول بھوٹو کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس موجودہ سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت اعملی پر غور بلاول بھوٹو نے کمیٹی کو سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات کمیشنر ہاؤس کو ہارٹ میں گرانڈ جرگے سے قیام ام کے لیے باتشیت پر بریفنگ پانچ دسمبر کو پشاور میں بلائی گئی اے پی سی سے متعلق آگاہ کیا اتھر بلاول بھوٹو سے سینیٹر فیصل بابڈا بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق بات چیت کی اسلام آباد کے قومی اسملی کے تین حلقوں کے ٹرائبینل تبدیلی کا کیس الیکشن کمیشن چوبیس اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آتھ سنائے گا الیکشن کمیشن نے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی جگہ جسٹس ریٹائیڈ عبدالشکور پراچہ کو الیکشن ٹرائبینل مقرر کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پی ٹی آئی امیدواروں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موطل کر کے ریمانٹ بیک کیا تھا ملک مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سوسطروی سے چل رہا ہے انٹرنیٹ سرویسز میں تاتلیس سارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کئی شہروں میں انٹرنیٹ سوسطروی سے طلبہ اور فیلانسرز کے لیے مشکلات پڑھ گئیں مختلف موبائل ایپس کی سرویسز بھی متاثر ادھر وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کہتی ہیں ملک میں انٹرنیٹ بن نہیں کیا گیا نہ ہی رفتار سوسط ہے موبائل انٹرنیٹ بھی سوف فیصد چل رہا ہے تصاویر اور ویڈیوز کی ترسیل کا مسئلہ جلد حل کر دیا جائے گا پاکستان میں پولیو وائرس کے مزید تین کیسز کی تصدیق ڈی آئی خان کراچی اور کشمور سے پولیو کیسز رپورٹ ہوئے رواسال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد انسٹ ہو گئی کشمور سے رواسال پولیو کا پہلا کیس سامنے آیا ڈی آئی خان سے اب تک آٹھ پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے کراچی میں تین افراد پولیو کا شکار ہو چکے رواسال بلوچستان سے چھت بیس خیبر پختونخواہ سے سولہ سندھ بندرہ اور پنجاب اور اسلامباد سے ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ملک احمد بھچر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پولانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی ازرائی کے مطابق پی ٹی آئی احتجاز کی رفتار کرپنوں کی اٹھائی کا معاملہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا بیٹ کورننس اور امن و امان کی صورتحال پر بھی بات ہوگی سرکاری سکولز کی نشکاری کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا جائے گا اشیاء ضروریہ کی بڑتی قیمتوں کا معاملہ اسمبلی میں اٹھایا جائے گا ملک احمد بھچر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی ذرائق کے مطابق پی ٹی آئی احتجاز میں گرفتار کارکنان کی رہائی کا معاملہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا بیٹ گورننس اور امن و امان کی صورتحال پر بات ہوگی سرکاری سکولز کی نشکاری کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا جائے گا ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ کی بڑتی قیمتوں کا معاملہ اسمبلی میں اٹھایا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملک احمد بھچر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی